وہ چھوٹے چھوٹے بچے انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طریقے کے جو لوگ ہیں وہ مطلب ہمارے خلاف ہیں ہمارے ایک مذہب کے مطلب نام پہ جو ہے نا وہ سارا سارا مطلب جو ہے نا ہمیں ایک دوسری کے خلاف کر رہے ہیں مطلب ایمن کے مطلب سیدھی بات ہے وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں ظاہر بھرنا یہ غلط ہے وہ چیزیں وہ اگر منا رہے ہیں تو ان کو منانے دیں اگر ہم ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیں گے تو وہ اپنی مرضی سے ہوں گے اسلام ہمیں اجازت اس چیز کی نہیں دیتا کیونکہ اگر ہم ان کو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں تب ہی ہم ان کو منانا چاہیے مطلب جیسے کہ اگر ہم ان کا وہ سب کچھ جو ہے نا ان کی رسم اور عواج اگر منا رہے ہیں تو مطلب ہم اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے اگر تو ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو پھر بندہ بے شک اس کو منائے تو پھ اللہ والے تھے تو وہ ایسے سڑک پر سے گزر رہے تھے تو تیوار تھا ہندووں کا ہولی کا تیوار تھا تو انہوں نے نا ایسا تھوڑا سا رنگ تھا ایک ڈنکے کھڑا ہوا تھا جس میں میں یوز کر سکتا ہوں اگر سنسر نہ ہو تو تو اس کے اوپر رنگ پھیک دیا ایسے کہ بھئی تو بھی ہولی منا لے تو اللہ تعالیٰ نے رات کو خواب میں ان کو زیارت دی کہ ان کے پاس خلافت تھی یا وہ اہدا تھا پتنی وہ اولیاء اللہ تھے کیا تھے مجھے یاد نہیں آرہا اللہ تعالیٰ نے ان سے واپس لے لیا کہ تُو نے ایک غیر مسلم قوم کی کو حکیر جانا اگر یونیورسٹی لیول پر آپ بات کریں کہ یہ سارے جو اتحوار ہیں وہاں پر منائے جاتے ہیں تو یونیورسٹی میں تو جو کو سسٹم ہے وہ بھی علاو جو اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو وہ تو وہاں پر سب کچھ ہو رہا ہے وہ جو وہاں پر ہو رہا ہے اس چیز کو ہم نے نہیں دیکھنا جو اسلام ہمیں کہہ رہا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے اگر آپ اس پوائنٹ آفیو سے میرے سے پوچھیں گے کہ اسلام کی کہتا ہے تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کو کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ بندہ جو ہے نا کو ایڈوکیشن ہو اس چیز کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے آن کیمرہ انڈیا کا نام نہیں لینی ہے انڈیا کی تعریف نہیں کرنی لیکن جب ٹی وی لگاؤ تو دیکھو تمہارے سیاستدان تو خود انڈیا کی تعریفیں کر رہے ہیں انڈیا کی ترقی کے گنگا رہے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے وہ انڈیا کو ایکٹر تھا وہ نے کہا کہ دو مطلب آدمی تھے ایک مطلب ورلڈ کپ جیت کے مطلب ملک کا پرائیم منیسٹر بن گیا اور ایک کپ دھوکے بن گیا جو وہ کپ دھوکے بنا تھا وہ ہم سے آگیا ہے جو ہم کپ جیت کے بنے کے ہم پیچھے رہے گئے ہیں ناظرین سوشل میڈیا پر مدرسے کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائل ہو رہی ہے جس میں مدرسے کے بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار جیسے ہولی اور دیوالی منانے سے اللہ نراز اور شیطان خوش ہوتا ہے لہٰذا غیر مسلموں کے تہوار نہیں منانے چاہیے اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر آگ لگا دی ہے آج یہ ویڈیو ہم دکھائیں گے پاکستان کی عوام کو اور جانے گے ان کے ریاکشن تو آئے چلیے ہمارے ساتھ ہر اکام جس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں عبادت کہتے ہیں تو عبادت کہتے ہیں دیوالی منانے سے اللہ خوش ہوگا آچھا ہولی کھیلنے سے اللہ خوش ہوگا کسی غیر قوم کی تہوار منانے سے اللہ تعالی ناراض ہوگا کی خوش ہوگا ناراض ہوگا اور خوش کون ہوگا شیطان خوش ہوگا اور شیطان تو چاہتا ہے نا کہ اللہ کی عبادت روز اتات سے موڑ کر کے ہٹا کر کے تم کو کسی غیر کی طرف لگا دے ایک ہی نہیں ہے کیا نام ہے سر آپ کا حفیظ حسنین نائم اللہ کیا کرتے ہیں آپ میں افیل آنسر ہوں اور آپ فاری کو چلے یہ بھی ایک اچھا کام ہے اچھا سر سوشل میڈیا پر ایک مدرسے کا کلپ ہے جو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے میں چاہتی ہوں آپ یہ کلپ دیکھیں اور اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کریں چھوٹا سا کلپ ہے میں نے ہی ویسے یہ کلپ دیکھا ہے اس میں یہی ہے کہ ایک مولانا صاحب اپنے طالب علموں کو اپنے جو ان کے طالب علموں کو سامنے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ہندووں کے جو تحوار ہیں دیوالی ہو گئی یا ان کا کرسٹین کے ساتھ سیلیبیٹ نہیں کرنا چاہیے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے اب میرے نزدیک اگر ان چیز کو منانا ہے ہم نے تو مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں مطلب وہ میری کرسیمس کرسیمس کا کیا مطلب ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں تھوڑا سا نہیں مجھے نہیں پتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا یہ دل سیلیبیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یسو مسیح ان کا پیدائش کا دین آئی تھی تو وہ سیلیبیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ وہ جناب وہ بالکل ٹھیک ہے حق پہ ہیں تو اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ حق پہ ہیں تو پھر تو بندہ سیلیبیٹ کرے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہیں تو پھر سیلیبیٹ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے میرے خیال سے تو وہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے خیال سے جو مجھے جو سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ یو سی پی سے پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پر ہماری یونیورسٹیز میں ہولی کا تحوار سیلیبیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہندو کمیونٹی پڑتی ہے پنجاب یونیورسٹی میں شاید آپ کو یاد ہو تو بہت بڑے لیول پر ہولی سیلیبیٹ کی جاتی ہے شاید آپ کے یونیورسٹی میں بھی کی ہو دیوالی بھی سیلیبیٹ کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر یونیورسٹی لیول پر آپ بات کریں کہ یہ سارے جو تحوار ہیں وہاں پر منائے جاتے ہیں تو یونیورسٹی میں تو جو کو سسٹم ہے وہ بھی علاو جو اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو وہ تو وہاں پر سب کچھ ہو رہا ہے وہ جو وہاں پر ہو رہا ہے اس چیز کو ہم نے نہیں دیکھنا جو اسلام ہمیں کہہ رہا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے اگر آپ اس پوائنٹ آفیو سے میرے سے پوچھیں گے کہ اسلام کے کہتا ہے تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کو کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا میرے خیال سے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکہ آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغوں میں مائنورٹیز کو لے کر جو ہے وہ نفرت بھر رہے ہیں ان کے دلوں میں غبار بھر رہے ہیں کل کو وہ بڑے ہوں گے تو کبھی بھی مائنورٹیز ان کے رائٹس نہیں دیں گے ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے جبکہ اس کا رائٹ مائنورٹیز کے رائٹ کا جو بات ہے وہ ہمارا مذہب ہی دیتا ہے اس ٹوپک میں میں یہ کہنا چاہوں گا اس بات پہ کہ ہم اپنا بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے دماغوں میں غبار بھر رہے ہیں تو اگر وہ دین پر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ منانا جائز نہیں ہے تو کہ بلکل ٹھیک ہے اگر دوسری طرف ہیں تو دین ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ ان کے مذہب کو برا بلا نہ کہو کیونکہ وہ آپ کے مذہب کو آپ کے اللہ کو برا برا کہیں گے اگر آپ ان کے بگوان کو یا ان کو برا کہیں گے تو تو دین یہ بھی سکھا رہا ہے اگر وہ مولوی یہ سکھا رہا ہے تو وہ مولانا صاحب یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ جناب آپ نے ان کو کسی بھی چیز کو برا بلا نہیں کہنا ان کے تہوار کو برا نہیں کہنا آپ خموش رہیں سیلیبریشن کی جو بات ہے جو ہماری بات ہو رہی تھی اس ٹوپک میں کہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو اگر تو ہم اپنے گھر سے دین نکالا ہوا ہے تو پھر بندہ جو مرضی کرے پھر یونیورسٹریز میں پڑے اگر ہم نے دین پر چلنا ہے تو یہ الاؤ نہیں ہے یہ اجازت نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے اگر آپ اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہیں تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ دین میں اجازت نہیں ہے باقی کرنے کو ہم میرے سامنے کھڑی ہیں یہ بھی الاؤ نہیں ہے اجازت نہیں ہے دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا لیکن ہم کر رہے ہیں تو اگر دین کو دیکھیں گے پاکستان کے باہر بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہندو مسلم سکھے سائی مل کر رہتے ہیں دوسرے کے مذاہب کے احترام کرتے ہیں دوسرے کے تہوار سیلیبریٹ کرتے ہیں میرے بہت سارے ہندو دوست بھی ہیں کرسچن بھی ہیں سکھ بھی ہیں میرے بھی ہیں تو اب آپ دیکھیں کیونکہ ہم لوگ یونیورسٹیز میں پڑے ہیں ہمارے ساتھی سب لوگ پڑتے ہیں تو ہم لوگ ان کی ہولی بھی مناتے ہیں وہ ہماری عید بھی مناتے ہیں میں آپ کو وہی بات کروں گا کہ کرنے کو بندہ کچھ بھی کرے لیکن جو ہمیں بتایا گیا ہے اگر ہم عید منا رہے ہیں ہماری عید ہے عید الفطر ہے عید الادہا ہے جو ہمیں حکم ہوا ہے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں خوشی کرتے ہیں وہ ہماری خوشی ہے اب ایس ایس ان کے بھی کچھ تہوار ہے ان کے بھی کچھ ہولی ڈیز ہیں پالی ہو گیا اگزیکٹلی اس طرح کے جو بھی ہے تو وہ چیزیں وہ اگر منا رہے ہیں تو ان کو منانے دیں اگر ہم ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیں گے تو وہ اپنی مرضی سے ہوں گے اسلام ہمیں اجازت اس چیز کی نہیں دیتا کیونکہ اگر ہم ان کو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں تب بھی ہم ان کو منانا چاہیے مطلب جیسے کہ اگر ہم ان کا سب کچھ جو ہے نا ان کی رسم اور عواج اگر منا رہے ہیں تو مطلب ہم اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اگر تو ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو پھر بندہ بے شک اس کو منائے تو پھر بندہ سمجھ لے کہ بندہ مسلمان ہے بھی یا نہیں کیونکہ دین نے جو ہمیں کہا ہے وہ نہیں لیکن ہاں یہ ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو ہم اسلام سے تو بہت پیچھے آٹ رہے ہیں تو اگر اسلام پہ بات کریں تو اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا شرعی طور پر یہ چیز ٹھیک نہیں ہے میرے خیال سے لیکن ہم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کرتے ہیں یعنی آپ کو بھی بات کر دی کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز بالکل جائز ہے اور ٹھیک ہے اگر وہ مولانا صاحب نے جو منع کیا ہے وہ انہوں نے اسلام کے مطابق میرے خیال سے بالکل ٹھیک کیا ہے کیونکہ بچوں کو یہ ان کے دماغ میں غبار نہیں بھر رہے ہیں وہ کوئی بری چیزیں نہیں بھر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب آپ نے اس چیز کو نہیں کرنا کیونکہ اس چیز کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے منع یہ فرمایا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو accept کرتے ہیں تب ہی اس چیز کو celebrate کریں اگر accept نہیں کرتے ہیں تو پھر celebrate کرنے کا کیا فائدہ کیا نام ہے آپ کا سالم قریشی سالم قریشی کیا کرتے ہیں آپ میں میڈی اینڈ میس کمیونکیشن کا سیڈنٹ ہوں زبردست پنجاب یونیورسٹی نائی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب زبردست کیا پلانز ہے فیوچر کے فیوچر کی پلانز ہے کہ آگے ہوسٹنگ کے اندر ہی آنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو صحافی بننے کے پلان ہے جنرلسٹ یا شوویز انڈسٹری اس طرح سے کہہ لیں آپ کچھ بیسٹ آف لکھ فور دا فیوچر آج کی ویڈیو میں ہمارا جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کوئی ویڈیو دکھانا چاہ رہی ہوں مدرسے کی ویڈیو ہے کہ مدرسے کے بچوں کو مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہے کیا سکھایا جا رہے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وارل ہو گئی ہے میں چاہتی ہوں ویڈیو آپ دیکھیں اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں کہ مدرسے میں جو بچوں کو پڑھایا جا رہے بتایا جا رہے اس پر آپ کی کیا رائے ویڈیو یہ ہر اوکام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں عبادت کہتے ہیں تو عبادت کہتے ہیں دیوالی منانے سے اللہ خوش ہوگا اچھا ہولی کھیلنے سے اللہ خوش ہوگا کسی غیر قوم کی تیوار منانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا کی خوش ہوگا ناراض ہوگا اور خوش کون ہوگا شیطان شیطان خوش ہوگا اور شیطان تو چاہتا ہے نا کہ اللہ کی عبادت اور عطاعت سے موڑ کر کے ہٹا کر کے تم کو کسی غیر کی طرف لگا دے ایک ہی نہیں ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آخر کار یہ مولانا صاحب جو بتا رہے ہیں یہ غیر مسلم بچوں کے بچوں کو کہ غیر مسلم تیوار نہیں منانے چاہیے تو یہ ایڈون نو کہ صحیح ہے یہ بات غلط ہے کیونکہ میں کوئی سکولر نہیں ہوں عالم نہیں ہوں لیکن مجھے قصہ یاد آیا کہ میرے والد صاحب بتایا کرتے ہیں کہ ایک اللہ والد ہے تو وہ ایسے سڑک پر سے گزر رہے تھے تو تیوار تھا ہندووں کا ہولی کا تیوار تھا تو انہوں نے ایسا تھوڑا سا رنگ تھا ایک ڈنکے کھڑا ہوا تھا جس میں میں یوز کر سکتا ہوں کتابر یوز کر سکتا ہوں اگر سنسر نہ ہو تو تو اس کے اوپر رنگ پھیک دیا ایسے کہ بھئی تو بھی ہولی منا لے تو اللہ تعالیٰ نے رات کو خواب میں ان کو زیارت دی کہ ان کے پاس خلافت تھی یا وہ اہدہ تھا پتنی وہ اولیاء اللہ تھے کیا تھے مجھے یاد نہیں آرہا اللہ تعالیٰ نے ان سے واپس لے لیا کہ تُو نے ایک غیر مسلم قوم کی کو حکیر جانا اور یہ بتانے کے لئے گھدے کیوں پھیکا تُو نے ہاں جے مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے اب بات کتنی درست ہے یا غلط ہے اب یہ تحقیق تو میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ میں سکولر نہیں ہوں مگر ہمارے مدرسوں کے اندر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بھئی سکول یونیورسٹیز کے اندر کہ بھئی تمام مذہب جو ہیں ان کو ایکولی طور پرنا ہمیں ریسپیکٹ کرنا چاہئے جب پاکستان بنا تو قائدعظم کا بھی یہی فرمان تھا کہ بھی پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا جو کہ پاکستان کے اندر میرے اندازے میں بہترین طریقے سے اقلیتوں کو تحفظ ہے چاہے وہ ہمارے ہندوئزم ہے چاہے وہ کرسٹینٹی ہے چاہے وہ سکھ ہے ابھی آپ نے دیکھا گردوارہ کھولا گیا عمران خان صاحب کے گورنمنٹ میں بہترین طریقے سے ان کے پاس جایا جاتا ہے ان کو سرہا جاتا ہے ہمارے مولانا تاریخ عیمیل صاحب ماشاء اللہ سے وہاں پر گئے ان لوگوں کے مذہب کے بارے میں جانا ان لوگوں سے بات کی ملاقاتیں کی تو میرا یہ نظریہ ہے کہ ایکویلٹی تو ہمارا اسلام سے کہتا ہے اگر ہم مسلمان اچھے طریقے سے کسی غیر مسلم سے بیہیو کریں گے تو یہ ہمارے اسلام کا فریضہ ہے کیونکہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا یہی شہبہ تھا کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی بہترین رویے اختیار کرتے تھے پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو منورٹی بھی رہتی ہے وہ یہاں پر ہولی بناتے ہیں دیوالی بناتے ہیں اور ان کے ساتھ مسلمان مل کر ان کے تہوار جو ہے وہ مناتے ہیں لیکن اس مدرسے میں بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیوالی ہولی منانا جو ہے اس سے اللہ نراز ہوتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے مطلب آپ دیکھیں کہ مدرسے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہی بدل کے رکھ دیا انہوں نے مدرسے کا یہ بات کام ہی نہیں کرنے کا اور اس کا کام ہے آپ ہمارا دین اسلام ہے نا ہمیں اس مذہب اسلام کے بارے میں اچھی طریقے سے بتایا جائے ہمیں قرآن مجید کی تفسیر پڑھائے جائے حفظ قرآن کرایا جائے اسلام کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کی جائے نا کہ کوئی بھی آج کل تو میں نے کافی ساری مدرسوں میں دیکھا ہے کہ وہ اسادزہ نہیں رہے مدرسوں کے جو پہلے ہوا کرتے تھے آج کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ مدرسے کے اندر ہوتے ہیں ہمارے جو آج کا مدرسے کا ہے میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدرسے کا بگڑا وانا کہیں نہیں صدر سکتا یعنی آج کل کے ہمارے مدارس کے یہ حالات ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے مدرسے ایسے ہیں لیکن جو ہمارے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں قصبوں میں گاؤں میں جو مدرسے ہیں وہاں کے اسادزہ کی خود کی دربیت نہیں ہوئی وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیا دربیت کریں گے جو دین کا جو مطانے کا جو مقصد ہے وہ پہلے خود تو سیکھو خود تو اس پر عمل کرو ایک وقت تھا کہ لوگ جو ہیں بڑے خوشی خوشی اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجا کرتے تھے لیکن اب جو پاکستان کے مدارس کے حال ہو گئے ہیں بچوں کو اوائیڈ کیا جاتا ہے وہاں پر بھیجنے سے صحیح کہہ رہی ہیں اب سارا محول تو جامت و رشید یا دارولوم کراچی جیسے تو نہیں ہے اب دو چار مدارس ہیں پاکستان کے اندر یا لاہور کے اندر جامہ اشرفیہ ہے جہاں پر میں کہتا ہوں کہ بھئی اچھا آج بھی اچھا محول ہے یا اگر ملتان میں دیکھا جائے تو عمر بن خطاب وہاں پر اچھا محول ہے یہ دو چار مدارس ہیں پاکستان کے جیسے دارولوم کراچی جو میرا پرسنلی فیورٹ ہے مفتی تکی عثمانی صاحب کے زیرے نگرانی آتا ہے لیکن اس کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ اور بھی مدارس ہے پاکستان میں جو مدارس کی بات تو ایک طرف یہاں پر چھوڑے چھوڑے بچوں کے دماغوں میں یہ نقش کیا جا رہا ہے کہ ہندو جو ہے وہ غیر مذہب ہے اس سے نفرت کرنی چاہیے مطلب دوسرے مذہب سے ریلیٹڈ بچوں کے دماغوں میں جو نفرتیں بھی جی جاری ہیں پہلے یہ کام ہمارے سکول میں کیا جاتا تھا سکول میں ابھی آپ دیکھ رہے تو پرانی کتابوں میں مطلب بچوں کو یہی پڑھایا جاتا ہے پرانے سلیبس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہندو جو ہے وہ پاکستان کا اسلام کا کھلا دشمن ہے ہم نے انیسو اکتر میں انڈیا کے دانت کھٹے کر دیئے جو کام سکول کر رہا تھا وہ مدرسوں نے بھی کرنا شروع کر دیئے انیسو اکتر بھی نہیں انیسو پینسٹر میں انیسو اکتر کی جنگ تو شاید ہم ہار گئے تھے اور اس کے بعد تو پاکستان کا اگر مقابلہ آئی ہے ہم شاید پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس پر کہ انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ جو ہے وہ بہت پہلے ختم ہو چکے ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ آ گئے ہیں پہلے میں کہتا تھا کرکٹ میچ میں آرا سکتے ہیں لیکن آج کل تو کرکٹ میچ کے بھی حالات وہ نہیں رہے کہ ہم میڈیا کو آرا سکے ہیں تو یہ ہندو اور یہ مسلم جنگ تو نہیں ہے یہ والی اگر دیکھا جائے اگر اب جیسے آپ کہہ رہی ہو کہ مدرسے کے بچوں کو اب ان کا مائنڈ جو ہے وہ چھوٹا بچ ہے ان کا آئیکی ہو جو ہے ان کا چھوٹا لیول پر ہے اب ان کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی جائے گی تو وہ کیا بڑے ہو کر کیا وہ مائنڈ مائنڈ روٹیس کو عزت دیں گے اعترام دیں گے نہیں دیں گے بلکل بھی نہیں دیں گے کیونکہ ان کے بچپن صحیح ان کے ذہن میں ڈال دی گئی یہ بات کہ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں اب اگر ان کو اچھا بیہیو دیں گے تو شاید وہ اسلام قبول کر لیں یہ ہمارے علماء کرام کبھی یہی شیوہ دا کہ اگر کسی کو اسلام کی طرف لے کر آنا ہے تو اس سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب فتح مکہ ہوئی تو حالاکہ وہ جو کفار تھے مکہ کے لوگ تھے وہ حضور کی دشمن تھے جانی دشمن تھے ان کو قتل کرنے کے در پر بھی تھے لیکن حضور نے کیا کہا کہ سب کے لئے عام معافی کا اعلان کیا کہ جو چاہے میرا دشمن تھا وہ آج امان میں ہے فتح مکہ کے بعد جب اس طرح کی ویڈیوز سامنے آتی ہیں اور سوشل میڈیا پر وارل ہوتی ہیں تو اس سے پاکستان کے حوالے سے ایک نیگٹیو امیگ جو ہے وہ کریئٹ ہوتا ہے ہم آلریڈی دیکھیں تو پاکستان کا بہت اچھا امیج نہیں ہے انٹرنیشنلی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ملک کا ایک اچھا امیج بیلد کر سکے اپنے ملک کو ڈیوائلپ کر سکے لیکن جب اس طرح کی ویڈیوز نکل کر سامنے آتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں انڈیا کے بارے میں ہندووں کے بارے میں مینورٹی کے بارے میں کیا سکھا رہے ہیں تو پاکستان کا امیج بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑتا ہے بلکل ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا کے طرح ہماری فلم انڈسٹری کے طرح شو بیز انڈسٹری کے طرح ہمارے ایک اچھا امیج جائے دنیا کے سامنے اچھا امیج جائے ہمارے انٹرنیشنل میڈیا ہماری تعریف کر رہے ہیں جو کہ میرے خیال سے نہیں کرتا آج یہ صرف چند ایک ویڈیوز کی وجہ سے ہے ورنہ آج تک آپ نے ہمارے کسی پرائم منسٹر کو یا پھر آج کسی کسی بڑی سلیبرٹی کو دیکھا ہے کہ وہ شاید وہ انڈیا کے بارے میں کچھ برا بھلا کہہ رہو کبھی کوئی ایک آدھ اگر کیس آجائے یہ فائٹر مووی کے بعد شاید یہ ایرتک روشن کی جو مووی آئی اس کے بعد تھوڑا سا ایک کانٹریورسی کھڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے کچھ چیزیں وہ پلمانوار ٹائک ویلی وہ غلط چیزیں دکھا دی دی لیکن اس سے پہلے تو کافی عرصے تک بہترین میری نظر میں ایک تعلقات قائم ہو رہے تھے کیا نام ہے آپ کا کاشف علی کاشف کیا کرتے ہیں اچھا میں ایک ویڈیو دکھانا چاہ رہی ہوں سوشل میڈیا پر ایک مدرسے کی ویڈیو بہت زیادہ وارل ہو گیا ہے میں چاہتی ہوں یہ ویڈیو دیکھ اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں کیونکہ سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ ہے ہر اکام جس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں عبادت کہتے ہیں تو عبادت کہتے ہیں دیوالی منانے سے اللہ خوش ہوگا اچھا ہولی کھیلنے سے اللہ خوش ہوگا کسی غیر کھون کی تیوار منانے سے اللہ تعالی ناراض ہوگا کی خوش ہوگا ناراض ہوگا اور خوش کون ہوگا شیطان شیطان خوش ہوگا اور شیطان تو شیطان ہے نا کہ اللہ کی عبادت اور عطاہ سے موڑ کر کے ہٹا کر کے تم کو کسی غیر کی طرف لگا دے ہے کیا کہیں گے یہ لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے اس طریقے کے جو اشتیار پھلانے والے لوگ ہیں یہ اس طریقے کے علامہ صاحب ہیں یہ بالکل لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں یہ بالکل لوگ نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بیٹھ ہوئے ہیں جی 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 بلکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ نہیں کیونکہ یہ مطلب پرپ کلاس کا ہے کو وان کلاس کا ہے جب سے وہ سکول جاتے ہیں ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ انڈیا نے یہ کر دیا جو مطلب شروع سے ایسے صحابہ اکرام کے خلاف اس نے یہ کر دیا وہ کر گیا انہیں شروع سے غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے اگر انہیں شروع سے صحیح بتایا جائے تو اس طریقے کا اشتیار مطلب جو بھی شرر نہیں پیدا ہوگا اس طریقے کا کوئی غلط مطلب مارے ذائن میں ایکٹیویٹی نہیں آئے گی لیکن یہ لوگوں کو شروع سے مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اگر ہم ان کو جو سمجھائیں گے وہ بلکل اس طریقے وہ ابھی وہ سمجھے گے آپ کہیں گے یہ سچا ہے وہ کہیں گے یہ سچا ہے اب اگر آپ کہیں گے یہ جھوٹ ہے تو وہ کہیں گے بچے کہیں گے یہ بالکل جھوٹ ہے کچھے دماغ ہے نا ان کے دماغ میں جو ڈالیں گے وہ بیٹھ جائے گا نشر ہو جائے گا ہمیشہ کے لئے نقش ہو جائے گا بلکل بلکل ایسے بلکل میڈم آپ صحیح کہہ رہی ہیں کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس طریقے کہ جو لوگ ہیں وہ مطلب ہمارے خلاف ہیں ہمارے ایک مذہب کے مطلب نام پہ جو ہے نا وہ سارا سارا مطلب جو ہے نا ہمیں ایک دوسری کے خلاف کر رہے ہیں مطلب ایمن کے مطلب سیدھی بات ہے وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں کوئی اس طریقے دوسری رائے ہی نہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہولی اور دیوالی منانا ٹھیک ہے جی مجھے تو بلکل لگتا ہے کیونکہ وہ ان کا اپنا ہے ہمارا اپنا ہے ہم نہیں مناتے ہیں بارے ویول مناتے ہیں اگر جو وہ ہولی مناتے ہیں وہ ان کا اپنا ہے یہ بلکل ہے بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہندووں کے ساتھ ان کے تہوار منانے سے جو ہے وہ اللہ نراز ہوگا اور شیطان خوش ہوگا ہمیں ایزا مسلمان ہندووں کو کوئی تہوار نہیں منانا چاہیے یہ بتایا جا رہا ہے بچوں کو نہیں منانا چاہیے کیونکہ ان کا اپنا مذہب ہے ہم اپنا بارے ویول منا رہے ہیں منا رہے ہیں وہ اپنا منا رہے ہیں ہولی ڈیز منا رہے ہیں یا جو بھی منا رہے ہیں وہ اپنا منا رہے ہیں اس طریقے کا واقعہ بلکل غلط ہے لیکن اس طریقے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں ظاہر برنا یہ غلط ہے یہ غلط ہے بلکل سارا سارا غلط ہے تو پھر بچوں کو کیا سکھانا چاہیے کیا بتانا چاہیے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جیسے وہی سمجھ ہے کہ ایڈووکیٹ عبدالمتین صاحب تھے جیسے وہ ہمیں قانون سکھا رہے تھے ان کو پگڑ لے گیا ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے دے دیا گیا کیونکہ ہمیں وہ یہی سکھا رہے تھے کہ یہ بچے مطلب وہ پتر ہٹانتے نہیں وکھ دے مطلب وہ ہی سکھایا جا رہے ہیں ہمیں ہمارے مطلب ذین میں ظاہر بھرا جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ہو کے کہ انڈیا نے یہ کر دیا انڈیا نے وہ کر دیا کہ یہ نہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ مطلب وہ جیسے ہر بندہ غلط نہیں ہوتا اب آپ یہی سے اپنا معازنہ ہم جو ہے انڈیا کے بچوں کے ساتھ کر لیتے ہیں پھر یہ کہتا ہے کہ انڈیا کا نام نہیں لینا انڈیا کے بارے میں بات نہیں کرنی ان کا ایڈوکیشن کا نظام دیکھ لیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے جو ہے فرفر انگلیش بولتے ہیں وہاں پہ رکشا چلانے والا ڈرائیور جو ہے وہ اچھی انگلیش بولتا ہے ان کے ایڈوکیشن کا میار دیکھیں وہ اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے چائنہ کے ساتھ ایکانومی میں اپنا معازنہ کرنا ہے آپ نے چائنہ کے ساتھ ایکانومی کی جنگ لڑنی ہے اور ہم اپنے بچوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہندووں کے ساتھ جنگ لڑنی ہے ہم نے کافروں کے ساتھ جنگ لڑنی ہے یہ دیکھیں یہ ملک مطلب بلکل اس طریقے کا وہ ہے نہیں یہ ترقی کرنے کے راستے پر بلکل نہیں جا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے وہ خلاف ہے یہ خلاف ہے ابھی دیکھیں وہ چاند پہ پہنچ گئے ہم کیا کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں منگیائی ہوگی نواز شریف آ گیا عمران خان آ گیا ہم اسی طریقے پھڑے پہنے نواز شریف نے منگیائی کر دی ہم یہ عمران خاتہ تو وہ کہتا عمران خان نے منگیائی کر دی وہ چاند پہ پہنچ گئے ملانا فضل رحمان ہیں تو وہ ڈیزل لیکن بات وہ صحیح کر رہے ہیں ہیں تو وہ ڈیزل لیکن بات صحیح کر رہے ہیں یہی بات ہے نا ہمیں یہی بتایا جاتا ہے ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ آپ نے On Кيامرا انڈیا کا نام نہیں لینی ہے انڈیا کی تعریف نہیں کرنی لیکن جب ٹی وی لگاؤ تو دیکھو تمہارے سیاستدان تو خود انڈیا کی تعریفیں کر رہے ہیں انڈیا کی ترقی کے گنگا رہے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے وہ انڈیا کو ایکٹر تھا وہ نے کہا کہ دو مطلب آدمی تھے ایک مطلب ورلڈ کپ جیت کے مطلب ملک کا پرائیم نیسٹر بان گیا اور ایک کپ دو کے بان گیا جو وہ کپ دو کے بنا تھا وہ ہم سے آگیا ہے جو ہم کپ جیت کے بنے کے ہم پیچھے رہ گئے ہیں